بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر وائی ٹی وی شاہ جھدری کے ساتھ پکٹا گلز وزیر آزم کی اخلاف باقاعدہ مہم چلا رہی ہیں لڑکیوں کی تعداد دو سے بیس ہو گئی ہے نواز شریف کو معصوم دکھایا جا رہا ہے مہنگائی کرونا رونے کے ساتھ کئی ویڈیوز میں حمزہ شہباز ٹک ٹاک سٹار سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں تجزیہ کار مباشر لکمان مزید تفصیلہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بلے گا سینئے تجزیہ کار مباشر لکمان نے کہا کہ ٹک ٹاک کو انٹرٹینمنٹ سے سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف اس مہم کو باقاعدہ ایڈورٹائسنگ انجینئرز ڈیزائن کر رہی ہیں ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جس میں مہنگائی دکھائی جاتی ہے اور بجلی گیس کے بل دکھائی جاتے ہیں مباشر لکمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیوز میں یوت ہی ہے اور شیر کے لفظ کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب سے نواز شریف کی حمایت میں ان کے کانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیوز بنانے والوں کے کپڑے پی ٹی آئی کے جھنڈے کی طرح ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث وزیر اعظم عمران خان کی بیوی بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ویڈیوز میں ٹک ٹاک سٹارز رہنوا مسلم لیگ نون حمزہ شہباز سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک پر جاری مہم ڈیڈ ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا کہنا کہ عام لوگ نہیں ٹک ٹاک سٹارز اس مہم کو آگے لے کے چل رہے ہیں تحریک انصاف ٹویٹر پر مہم چلانے میں مسروح نہیں معلوم نہیں کہ ٹک ٹاک پر ان کے خلاف باقاعدہ مہم جاری ٹک ٹاک چلانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں تعم ٹویٹر کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھیکس پر واشنے اللہ آفیس